اٹھاروے ایشن گیمز کے لگتار تیسرے اور چوتھے دن بھی بھارتی ایتھلیٹو کا شاندار کھیل جاری رہا بھارت چوتھے دن کے ختم ہونے تک چار گولڈ سمیت کل پندرہ میڈلز جیت چکا ہے تو یہ نظر ڈالتے ہیں ایشن گیمز کے تیسرے اور چوتھے دن بھارتی ایک لاریوں کے پردشن پر سب سے پہلے بات کی جائے شوٹنگ کی جہاں بھارتی شوٹرز نے لگتا چوتھے دن بھی میڈلز جیتے تیسرے دن جہاں یوہ شوٹر سورپ چودھری نے دس میٹر ائر پسٹل میں گولڈ میڈل جیت اتحاس رچا وہی چوتھے دن مہیلاو کے پچیس میٹر پسٹل شوٹنگ میں بھارت کی راہی جیون سرنوبت نے گولڈ پر نشانہ لگایا پرشو کے پچاس میٹر رائیفل تھری پوزیشن میں سنجیو راجپوت نے بھارت کو سلور میڈل دلائیا جبکہ پرشو کے دس میٹر ائر پسٹل شوٹنگ میں بھارتی شوٹر ابیشیک ورما نے برونز میڈل حاصل کیا وہشو مقابلے میں بھارتی کھلاڑیوں نے بہترین پردشن کرتے ہوئے چار برونز میڈل جیتے بھارت کے سنتوش کمار نے پرشو کے چھپن کلو کی کٹیگری میں تو سورے بھانو پرطاپ سنگھ نے پرشو کے ساٹھ کلو کی کٹیگری میں برونز میڈل جیتے جبکہ نائند گریوان نے پرشو کے پیسٹھ کلو کی کٹیگری میں اور مہیلاو کے ساٹھ کلو کی کٹیگری میں بھارت کی روشی بینا دیوی نے بھی برونز میڈل پر قبضہ کیا بات کی جائے ٹینس کی جہاں بھارت کی انکیتہ رینا نے مہیلہ ایکل کے سمی فانل کے لئے کالی فائی کیا وہیں ڈبلز میں بوپننا اور شرن کی جوڑی نے بھی سمی فانل کے لئے کالی فائی کر لیا ہے ہاکی میں بھی بھارت کا دمدار کھیل جاری ہے تیسرے دن بھارت کی مہیلہ ہاکی ٹیم نے کجاکستان کو 21 شونے سے مات دی وہیں چوتھے دن بھارت کے پرش ہاکی ٹیم نے اپنے گروپ مقابلے میں ہانگ کانگ کو ایک طرفہ انداز میں 26 شونے سے روند کر اتحاس رچا اس جیت کے ساتھ بھارتی ہاکی ٹیم نے اپنے 82 سال پرانے اولمپک ریکارڈ کو توڑا جس میں اس نے ایک ہی میچ میں 24 گول کیے تھے اس طرح چوتھے دن تک 4 گولڈ 3 سلور اور 8 برونز کے ساتھ بھارت انگ تعلیقہ میں 15 میڈلز کے ساتھ ساتھوے پائیدان پر ہیں موسیقی